بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ملک سراج احمد آپ کے خدمت میں حاضر آج کا پروگرام ہم دیرانگازی خان کے ایک مشہور سیاسی شخصیت کے اوپر کرنے جا رہے ہیں آپ نے محترمہ زرطاج گل وزیر کا نام ضرور سنا ہوگا سابق وزیر مملکت محولیاتی تبدیلی محترمہ زرطاج گل وزیر خیبر پختون خواہ کے شمالوی عدرستان میں پیدا ہوئی انٹر گریجویٹ لاہور کے کوئن میری کالج سے پاس کیا پاس کیا دوہزار پانچ میں وہ عمران خان کی ٹائگریف بنی اور آئی ایس ایف جو ہے انصاف ٹوڈن فیڈریشن اس کی رضاکار یہاں پر بنی اس کے بعد دوہزار دس میں محترمہ زرطاج گل کی شادی دیرہ غازی خان کے اکفاند حمائی و رضا خان سے ہوئی اور اس کے بعد وہ دیرہ غازی خان منتقل ہو گئی دوہزار تیرہ کے جو عام انتخاب آتے ہیں اس میں محترمہ زرطاج گل پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر دیرہ غازی خان کے قوم اسمبلی کے حلقہ انہیں ایک سو بہتر تھے امیدوار تھیں اس الیکشن میں ان کے شور بھی ان کے ساتھ جو پی پی ٹو فور فور تھی اس کے امیدوار تھے ان کی ونگ میں تو دوہزار تیرہ کے انتخابات میں وہ شکست کھا گئیں مسلم ڈیگ نون کے امیدوار حافظ عبدالقریم سے حافظ عبدالقریم نے کوئی انہیں چاس ہزار کے قریب ووٹ لیے دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار صدار جمال خان لگا رہی ہے انتالیس ہزار ووٹ اور تیسرے نمبر پر محترمہ زرطاج گل ان کے ارتیس ہزار سے کچھ زیادہ ووٹ تھے تو دوہزار تیرہ کے انتخابات میں یہ تیسرے نمبر پر امیدوار جو انا نیکشنگ نتائج کے مطابق آئیں اور ان کے شہر بھی وہ شہر کی جو نشیستی اس سے بھی ہار گئے دوہزار پندرہ کے انتخابات میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے دیرہ غازی خان میں اس میں پاکستان تاریخ انصاف میں محترمہ زرطاج گل نے اپنے میوسپل کارپوریشن میں اپنے امیدوار کھڑے کیے اور سوائے ایک یونین کونسل اربن یونین کونسل نمبر تین ملک خالد محمود کی نشیست کے علاوہ یہ اپنی تمام امیدوار ان کے ہارے ایون کے جو محترمہ زرطاج گل صاحبہ کے جو گھر کی یونین کونسل تھی یونین کونسل نمبر آٹھ یوسی چیئرمنٹ کامیاب ہوئے اور تاریخ انصاف کے امیدوار وہاں پر بھی تیسرے نمبر پر ہے تو یہ ایک برای ریزلٹ تھا بلدیاتی انتخابات کے والے سے تیرہ میں بھی شکاست پندرہ میں بھی ایک اچھا ریزلٹ نہیں تھا دوہزار اٹھارہ کے جب عام انتخابات ہوئے تو اس وقت حالات و واقعات کچھ اور ہو گئے بقول اپوزیشن کے یہ الیکشن نہیں سیلیکشن تھی سیلیکشن کی سنداز میں کہتے ہیں ان کے خیر اس کی تو جسٹیفیکیشن وہ کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہے ہیں پچھلے چار سال میں لیکن جو کوئی ڈیرہ غازی خان میں ہوا وہ بارحال ایک انیون تھا اس میں ہوا یہ کہ دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں جہاں پر خیر پبلک اپینین بھی تیریک انصاف کے والے سے بہت اچھا تھا لیکن یہاں پر بہت ساری ایسی قوتیں بھی اس کے لئے کام کر رہی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے تیریک انصاف کو یہاں سے جیتنا چاہیے تو اس میں بہت سارے لوگوں پر دباؤ تھا سیاسی شخصیات کے اوپر علاقہی جو نوٹیبل تھے ایون کے گلی محلوں کی حد تک بھی لوگوں پر دباؤ تھا کہ وہ تیریک انصاف کو یہاں پر سپورٹ کریں اس کی ایک سب سے بڑی مثال ساہی سرور کے ایک چیئرمین تھے یوسی چیئرمین ان کو جس طریقے سے دباؤ میں لائے گیا وہ کہانیاں دبانے زدام ہوئیں اور اسی طریقے سے اور بہت سارے جو لوگ تھے وہ کسی نہ کسی طریقے سے دباؤ میں آ کر تیریک انصاف کے حمایت کے اوپر مجبور ہوئے دلچسپ بات یہ تھی اس کے اندر کہ مدرمہ ذرتاج گول نے پہلی دفعہ پارٹی جو ڈسین تھا اس کو نہیں مانا اور عمران خان کے فیضلوں سے انحراف کرتے ہوئے انہوں نے جو صوبائی ان کی امیدوار تھی نشید تھی ان کی جو ان کی وینگ تھی یہاں پہ پی پی ٹو ایٹ نائن سے ڈنگ شاہینہ نجیب کوسا انہوں نے اس کی حمایت نہیں کی بلکہ انہوں نے ڈیرغازی خان سے انتخابات میں پہلی باری سا لینے والے ایک عرب پتی کاروباری شخصیت ہنیف خان پتافی جو کہ آزاد حیثت میں الیکشن لڑ رہے تھے اور ان کا انتخابی نشان بالٹی تھا اس کو انہوں نے اپنی وینگ بنایا ان کے ساتھ الیکشن کیمپین کی مزے کی بات یہ تھی کہ عمران خان کو اپنا قائد ماننے والی عمران خان کو اپنا لیڈر تسلیم کرنے والی عمران خان کے فیصلوں کے اوپر اپنی جان دینے کے دعوے کرنے والی محترمہ زرطاج گول وزیر نے اپنے حلقے کے اندر جو صوبائی نشید تھی اس میں پی ٹی آئی کے خلاف ووڈ مانگا آزاد امیدوار حنیف خان پتافی کی بالٹی کی خاطر ووڈ مانگا اکٹھے جلسے کیے اکٹھے ریلیاں کی کورنر میٹنگ کی اور اس میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محترمہ زرطاج گول وزیر پہلی دفعہ یہاں سے امنے منتخب ہوئیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر ان کے نیچے تحریک انصاف کی جو امیدوار تھی مہار کی انڈالٹر شہینہ نجیب خوصہ اور یہاں پہ آزاد امیدوار حنیف خان پتافی یہاں سے امنے منتخب ہو گئے جو محترمہ زرطاج گول کے امنے منتخب ہونے کے بعد ایک توقع کی جا رہی تھی چونکہ پارٹی کے اندر ایک نون پرسنیلیٹی تھی کہ دیرہ غازی خان کے لیے شاید کچھ بہت اچھا ہو جائے تو توقع کے مطابق ان کو وزیر مملکات براہ محولیاتی تبدیلی کا کلمدان سنپا گیا محترمہ زرطاج گول کے ہوتے ہوئے دیرہ غازی خان میں جو وفاقی محکموں کے حوالے سے یا وفاقی طرف سے جو میگا پروجیکس ملنے کی توقع کی جان رہی تھی وہ ان چار سالوں میں پوری نہیں ہوئی ایک عجیسی بات ہے کہ اگر آپ وفاقی محکموں کی پوری کارکردگی اٹھا کر دیکھ لیں تو یہاں پر آپ کو ایک ایک منصوبہ بھی آپ کو نہیں ملے گا جو وفاقی طرف سے دیرہ غازی خان کو دیا گیا ہو پی آئی اے آپ کے سامنے ہے ائرپورٹ آپریشنل نہیں ہو سکا باوجود سیاسی وعدوں کے سیاسی ناروں کے آپ کا ریل سٹیشن دوہزار اٹھارہ انیس تک یہاں پر خوشحال ایکپریس چلتی تھی جو کراچی سے پشاور جاتی تھی وہ بھی کوویڈ نائنٹین کے اندر یہاں پر آ کر بند ہوئی اور اس کے بعد سے وہ بائیس دوہزار بائیس مارچ تک جب تک تیریک انصاف کی حکومت رہی یہاں پر ریل سٹیشن یہاں پر آپریشنل نہیں ہو سکا اس کے علاوہ بھی اور یہاں پر نادرہ کے اندر لوگوں کو بڑے مسائل کا سامنا تھا کوئی یہاں پر نئے سینٹر نہیں بن سکا نئی گاڑیاں نہیں آ سکیں لوگ آج بھی دور دراز علاقوں سے چند ایک محسوس مقامات کے اوپر جو نادرہ سینٹرز ہیں وہاں پر جانے پر مجبور ہیں تو وفاقی سطح کے اوپر جو توقع کی جاری تھی وہ بھی پوری نہیں ہو سکیں اور پرفارمنس وائز اگر ہم محولیاتی تبدیلی کا یہاں پر لیں جائزہ لیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی یہاں پر کہ ہر سال یہاں پر شجرکاری مہم کے اندر تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جاتا رہا فوڈ سیشن ہوتے رہے محترمہ زرساج گل جگہ جگہ پر پودے لگاتی رہیں لیکن کلائیمیٹ چینڈ کے حوالے سے درازی خان کے اندر کوئی ڈیولمنٹ نہیں ہوسے سوائے اس کے کہ جو انٹوں کے بٹھے تھے اس کو انہوں نے جرمانے کیے اور آج بھی اور جو جاننے والے تھے یا جو کسی حوالے سے ان کا کوئی اثر سوخ تھا وہ بٹھے اسی طرح ہی کام کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے ہاں پتھان انٹیں بناتے ہیں ہمارے ہاں اوپن ان کے اوپر جو اینا بھوسا اور دیگر چیزیں ڈال کر ان کی آگ جلائی جاتی ہے وہ آج تک اسی طریقے سے سٹل چل رہی ہے سرور کرشنگ پلانٹ مہترمہ نے پہلے پہلے وہاں پہ بڑی انٹرفیرنس کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو اینا یہاں پر حالات و معاملہ ٹھیک ہو جائے تو وہ شاید ٹھیک بھی ہو گئے لیکن محولیاتی آلودگی پھر بھی کم نہیں ہو سکی تو مجموعی طور پر اگر آپ ان کی جو وفاقی سطح کے جو محکمے تھے ان کے اوپر پراغرس لیں پرفارمنس چیک کریں تو آپ کو زیرو ملے گی اور جہاں تک ہے ڈیویلمنٹ ورک کی کا بات تو اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ درہ غازی خان کے اندر یہ صرف اور صرف کریڈر سردار اسمان بزار کو جاتا ہے تو دوہزار اٹھارہ کے بعد اب نئے الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ اس سال یا اگلے سال کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں تو محترمہ زرتاج گول کا ایک موقف اب بھی ہے وہ اپنے انٹریوز میں بار بار ایک اپنا پسندیدہ فکرہ دور آتی ہیں کہ میں سرداروں کو ان کے گھر میں گھوز کر رہا ہوں گی تو اگر دوہزار اٹھارہ والی یہ بقول اپوزیشن جماعتوں کے یہ سیلیکشن نہیں ہونی تو پھر ان کو سوچنا پڑے گا کہ سرداروں کو گھر میں گھوز کر رہانے کا جو ان کا وعدہ نارہ ہے وہ کس سب تک قابل عمل ہے اور اس پر کس طریقے سے جو انا ایمپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے کہ جس میں لوگوں کو ان کی وفاداریوں بدلنے پر مجبور کیا گیا ان کی سیاسی جو ایفلیشن تھی پولیٹیکل ایفلیشن اس کو بدلنے پر مجبور کیا گیا شاید اب وہ حالات یہاں پر نہ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان چار سالوں کی پرفارمنس بھی آپ کے ساتھ چلے تو اس پر دیکھتے ہیں کہ اگلے نتائج میں کیا سکتے ہیں لیکن محترمہ درطاج گل وزیر صحبہ کے کریڈٹ کے اوپر یہ بات بہرحل رہے گی کہ انہوں نے اپنی ونگ پی پی ٹو ایٹ نائن سے تحریک انصاف کے امیدوار کی شکف میں ایک اہم کردار ادا کیا اور ایک ایسے امیدوار کو سپورڈ کیا اور کامیاب کرانے میں مدد کی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں لڑ رہے تھے اور آزاد حیثیت میں لڑ رہے تھے تو امید ہے آگے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے جو وہ کلیم کرتی ہیں اگلا پروگرام ہم ان کے اوپر کریں گے ان میں آپ کو بتائیں گے کہ اس میں ان کا کتنا کانٹریفیشن تھا اور پھر سردار عثمان خان بزدار کا اس کے اندر کتنا کانٹریفیشن تھا یہ انشاءاللہ آپ کو نیکس وی لاگ کے اندر بتائیں گے تب تک ہمارے ساتھ رہیے بہت شکریہ جی اللہ حافظ